اسلام علیکم میں ایمی پوڑن ہے ویلکم تو رہاٹ کیچن آج ہم آپ کو بیف سمیش برگر کی آریجنل جو آثینٹک ریسپی ہے وہ بلانا سکھا رہے ہیں تو چلی بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں پیٹی کے لیے ہمیں بیف کا کیمہ چاہیے ہوگا آدھا کل اور اس کے اندر ہم لیسن ادرک کا پیس ڈاڑے کی ایک کھانے کا چامچ اصل میں اس کی پیٹی کے اندر کچھ چیز نہیں جلتی نہ نمک نہ کالی میٹس نہ ادرک لیسن کا پیس میں نے ادرک لیسن کا پیس اس لیے ڈالا ہے کیونکہ ہمیں اس کی سمیل آتی ہے تو سمیل ختم کرنے کے لیے اس کے اندر ایک ٹی بر سپون ادرک لیسن کا پیس ڈال دینا ہے اب ہم نے اس کی ایک ایک بال بنانی ہے جو پیٹی کے لیے ہم یوز کریں گے تین آنس جو ایٹی فائیو گرام کی اپنے ایک بال بنانی ہے آپ چاہیں تو اسے اندازن بھی بولز بنا سکتے ہیں اور اس کی پیٹی یہ بن جائیں گی جب ہماری یہ بولز بن جائیں گی تو اسے ہم نے فریج کے اندر رکھنا ہے تیس منٹ کے لیے یا پھر ایک گھنٹے کے لیے ویڈیو کو یہاں پر پاوسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بھولیے گا اس ویڈیو کو جا کے لائک ضرور کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ اگر آپ نے یہ سیسے بھی بنائی تو کیسی بھلی جو اس ریسپی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس کا تیسٹ انہینسر ہے اب ہم نے ایک فرائی پین کے اندر اوئل ڈالنا ہے ایک ٹی سپون ساتھ ہی اس کے اندر دو کھانے کے چیمچ مکھن جائے گا اس سے تیل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ مکھن جو ہے وہ جلے گا نہیں ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر پیاس ڈال دینا ہے اور ساوتے کرتے جانا ہے مکس کرتے جائیں گے تو تھوڑ دیر بعد یہ کلر چینج کرے گا اور جب یہ اس ٹی جو پہنچ جائے گا تو آپ نے اپنا فلیم بند کر دینا ہے اور آپ کے کیرمیلائز انین تیار ہے اب ہم نے ایک پیس رکھنا ہے بال جو ہم نے بنائی تھی پیٹی کی اور اس کے اوپر ہم نے بیکنگ پیپر شیٹ رکھنا ہے یہ چاول والا چمچ میں یوز کری ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی فلیٹ چمچ ہے جس کے اوپر سے آپ اسے ہیمر کریں گے کوئی بھی صحیح سا چمچ ہو آپ وہ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ اچھی ایسے سے فلیٹ کر لینا ہے سمیش برگر کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہماری پیٹی ہے وہ بالکل فلیٹ ہونی چاہیے ہم نے اس سائیڈ کو دو منٹ کیلئے پکانا ہے میریم ٹو ہائی فلیم پہ اب ہم نے کالی مرچ اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور نمک اس کے اوپر ہی چھڑکنا ہے پھر اس کی سائیڈ ہم فلپ کریں گے پھر نمک اور کالی مرچ لگائیں گے ہم نے اسے جب پکا رہے ہوں گے تب ہی اس کے اوپر نمک کالی مرچ ڈالنا ہے اس سے پہلے نہ پیٹی میں کسی چیز میں نمک نہیں ڈالنا کیونکہ یہ ہی اسی ریسپی کا ٹیسٹ انہینسر ہے اسی طریقے سے کالی مرچ اور نمک ڈالیں گے اس کا فلیور اچھا ہو جائے گا اب ہم نے ٹو منٹس پر سائیڈ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم نے اسے پکانا ہے اس سے یہ اسی طریقے سے میں نے دونوں یہ پیٹیز بنائی ہیں ہم اسے نکال لیں گے آپ جانے تو اس سیمبل مائونیز اور کچپ یہ بھی ٹھیک ہے پھر ہم نے اپنی پیٹی جو تھی وہ میں نے باہر نکال لی تھی تھوڑا سی تھنڈی ہو گئی تھی تو میں ایک پیٹی کے اوپر چیز سلائس لگاؤں گی ہم ڈبل پیٹی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بن کے اوپر ایک پیٹی رکھنا ہے اس کے اوپر چیز سلائس رکھیں گے ہم جو مست ہے چیز سلائس سالٹی ہوتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے اس پیٹی میں اور باقی چیزوں میں اپنے نمک نہیں ڈالنا ورنہ یہ بہت زیادہ نمکین ہو جائے گا میں نے دوسری پیٹی رکھی اور مایکروویف کر دیا اب یہ ہماری جو بیچ میں چیز تھی نا وہ اچھے سے ملٹ ہو گئی اب اوپر سے ہم نے کیلملائز پیاس رکھ دینے جو ہم نے بنایا تھے اور یہ ہمارا سیمپل اینڈ ایزی آنلی فیو انگریڈینٹس کے ساتھ ہم نے بنایا ہے that is بیو سمیش برگر سمیش کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیٹی کو بالکل فلیٹ کر کے کوپ کرنا جیسے ہم چپلی کباب بناتے ہو سن géرز پہäng کرتے ہیں thì وہ شرینک ہو جاتا ہے لیکن اس میں یہ فلیٹ پلے کیева کو شکتا ہے کبابر کی اس کے ایک میں زیادہ لائنوں نے لائیں موسیقی